اسلام علیکم اور مرکم بھی مرکم بھی چینل آج ہم بنانا سکھیں گے لازانیے آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں چاہیے ایک کلو گائی کا کیمہ آپ مٹن اور چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے بیشا مل کریم آدھا کلو لازانیے سوس آدھا کلو چیڈر چیز تقریباً چار سو گرام پارمیزان چیز تقریباً دو سو گرام شیملہ میرچ میں نے یوز کی ہے اس میں اور مشرومز یوز کی ہیں تقریباً سو سے ڈیڑھ سو گرام تک ہیں اس کے علاوہ لازانیے کی پٹیاں ہیں تھوڑا سا لسن اور پیاز ہے اور مسالے ہیں کٹی ہوئی لال میرچ آدھا ٹی سپون گرم مسالہ آدھا ٹی سپون کالی میرچ آدھا ٹی سپون اور نمک حسب زائقہ اور دارچینی کا ایک پیس آئیے آپ دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتی میں دو سے تین ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے اب ہم اس میں لسن اور پیاز ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا سنہرہ سا کر لیں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا بس تھوڑا سا گولڈن سا کرنا ہے لسن اور پیاز تھوڑا سا کر ہو گیا اب اس نے وینی سیما ایٹ کر دیا ہے ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ کیمے کا جو کترا پانا ہے وہ ختم ہو جائے کیمہ اپنا ہی پانی چھوڑ دیتا ہے اب اس کا کلر چینج ہو رہا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کا ٹوٹلی کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں مسالے ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اس ٹیج پہ ہم اس میں اپنے جو مسالے ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر کے اب اس کو بھون لیں گے دیکھیں کیمہ نے اپنا ہی پانی چھوڑا ہوا ہے اب ہم نے پانی کو ڈرائی کرنا ہے جب یہ والا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنا لازانیے سوس ایٹ کر لیں گے اور پھر میڈیا مانچ پہ اس کو رکھ دیں گے میں کیمہ اس طرح سے ریڈی کرتی ہوں اس طرح مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس طرح سے جو اس طرح جو کچھا پانی چھوڑا ہے جو ہفتن ہو جاتا ہے وہ اچھا پھٹی جاتا ہے یہ دیکھیں اس ٹیج پہ پانی جو ہے تقریباً حشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا لازانیے سوس ایٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایک گلاس پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ جو کیمہ ہے وہ جوسی جوسی رہے اب ہم نے اس کو ڈکھن دے کر پکانا ہے اس سٹیج پر ہم اس میں شملا میں جو مشروع حید کر دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں اس میں تو اس کو ہم نے اب بہت ہی آہستہ آنچ پر پکانا ہے تقریباً داس منٹ کے لیے اس کو پکتے ہوئے آپ تقریباً آٹھ سے داس منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم ڈککن کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا سیچویشن ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہمیں اسی طرح کا کیمہ چاہیے اس میں تھوڑا سا ساس بھی رہنا چاہیے بلکل ڈرائی نہیں ہونا چاہیے اس کو تو اب ہم تیاری کرتے ہیں ٹری میں رکھنے کے لیے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے دیکھتے ہیں آئیے میں نے یہ شیشے کا ٹری لیا ہے اس میں سب سے پہلے نیچے ہم کیمہ لگائیں گے تھوڑا سا تاکہ جو لازانیہ کی پٹیاں ہیں وہ نیچے چپک نہ جائیں اگر چپک جائیں تو جال جاتی ہیں اس لئے ہم نیچے سب سے پہلے کیمہ کی ایک لیر لگاتے ہیں پتلی سی اس کے اوپر ہم لازانیہ کی شیٹ جو ہے وہ رکھ لیں گے اس طرح سے سارے ٹری میں پھیلا کے رکھ لیں گے کور کرنی چاہیے اگر شیٹ پوری نہیں آ رہی تو لازانیہ کی پٹی کو توڑ کے ہم مینج کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے پوری طرح سے اس میں آج ہے اس کے اوپر ہم نے بیشامل کریم کی لیر لگانی ہے یہ لیر لگاتے ہوئے یاد رکھیں کہ ساری پٹیاں ٹوٹل کور ہونی چاہیے بہت اچھے طریقے سے ہم برش کی مدد سے اس کے اوپر پھیلا لیں گے اس کو اب اس کے اوپر ہم کیمے کی ایک لیر لگائیں گے کیمہ بھی سارا اوپر پھیلا لیں گے اس طرح سے کیمہ جو ہے وہ سارا اوپر ہم پھیلا لیں گے اچھے طریقے سے اس کے اوپر چیڈر چیز کی ایک لیر لگانی ہے لازانیے میں چیز کا استعمال زیادہ ہی کریں تو لازانیے ٹیسٹی لگتا ہے اس کے ساتھ ہی پرمیزان چیز کی اوپر سے ہم تھوڑی سی لیر لگا لیں گے اس طرح سے پھیلا کے تو اس کے اوپر اب ہم نے دوبارہ لازانیے شیٹ کی ایک لیر لگانی ہے اور پھر اس کے اوپر وائٹ ساس جو ہے بیشامل کریم اس کی لیر لگائیں گے پھر اوپر کیمہ لگائیں گے اسی طرح سے ہم نے جیسے ایک لیر لگائی ہے اسی طرح باری باری ہم ساری لیر لگاتے جائیں گے اس طرح سے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب یہ لاس لیر میں لگار ہی ہوں اس کے اوپر ہم ساری جو کریم بچی ہوئی ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم کیمہ ڈالیں گے بچا ہوا جو ہے سارا ڈال دیں گے اور اس کے اوپر چیز لاس لیر میں زیادہ چیز ڈالتی ہے اس لیے ساری جو بچی ہوئی ہے وہ ڈال دیں گے چیز کی مقدار آپ کام یا زیادہ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ اتنی ہی ڈالنی ہے لاست میں میں نے مصر اللہ چیز بھی ایڈ کی ہے یہ اس طرح سے اب میں آپ کو اس کی لیئرز دکھاتی ہوں اس طرح سے ساری لیئرز نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو بیک کریں گے 45 منٹ کے لیے اوون میں یاد رکھیں کہ اوون کو پری ہیٹ کرنا بہت ضروری ہے وان ایٹی ڈگری پہ ہم 45 منٹ کے لیے اس کو بیک کرتے ہیں اور اس کو ہم میڈل میں رکھیں گے ایتر یہ دیکھیں میڈل میں سیٹ کیا ہے میں نے ریک اچھا جی اب 45 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو اب ہم کھول کے اس کو دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے ہمارا لازان یہ ریڈی ہو گیا اس کو باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے اس کی لیئرز بھی اس کو ہم نے فوراں سے نہیں کٹنا پانچ سے دس منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت نرم ہوتا ہے تو پھر صحیح طرح سے کٹ نہیں ہوتا یہ دیکھیں اوپر سے چیز نے بہت اچھا سا کلر لیا ہے تو اب میں کٹ کے آپ کو سلائس دکھاتی ہوں کس طرح سے یہ بن گیا ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ٹھینکس فور وچنگ مائی ویڈیو ملتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ہی partner تم Hajم ملتے ہیں آپ ملتے ہیں دیکھیں ملتے ہیں موسیقی